ابھی آئیتی سامنے جو لڑائی دیکھی جو لڑائی کری اپنے وچاروں کو کھل کر کے آزاز وچہ آزارہ کے لیے کے اپنے سامنے بتایا امریکہ کا جکر کیا امریکہ میں ایک واقعہ ہوتا ہے اس کے اوپر اسی وقت امر ہوتا ہے اور اس وقت اسی کا جواب دیا جاتا ہے اگر اسامہ بن لدین نے بہت بڑی گھتنا کی تھی 11 ستمبر کی تو اس کا جواب لیٹ ضرور ملا وہ پاکستان میں جا کر کے اس کو مار کر کے جوان ان کا ایک بھی شاہید لی ہوا اور سمندر میں جا کے وہیں دفنا دیا اس کو اس کا جواب دیا جا وہاں جتنے بھی لوگ ہیں پولیٹیکل لوگ ہیں بیزنسمن وہ اتنکباد کے مدے پہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز نہیں کرتے ہیں جہاں دیش کا سوال آتا ہے رسیہ ہو امریکہ ہو جہاں ملک کا سوال آ جاتا ہے اتنکباد کا سوال آ جاتا ہے اپنے سب مدبیدوں کو بلا کے ایک منچ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہی اتنکباد کی سب سے بڑی جیت ہے ہمارے بھارت ماں ہمارے ہندوختان میں کیا ہوتا ہے ہمارے جوان جوان برفوں پہ سمادھی لے رہے ہوتے ہیں موچے لڑ رہا ہے ایک جوان سمادھی لے رہے ہیں اور وہ بھی دلی کے اندر دوسری طرف پاکستان سے اتنکبادی آتے ہیں دوکھے کے ساتھ ہمارے بھنی شہوانوں کو شہید کر کے کر دیتے ہیں اور پولٹیکل پارٹیاں کئی ایسی پولٹیکل پارٹیاں منچ پہ ہوڑ لگ جاتی ہے سچ بچ کے پہی کل بڑے بڑے چینلوں پہ دسکشن پہ آ جاتے ہیں کڑک سردی میں ہمارے جوانوں کے ہاتھوں میں بندوقیں کڑک گرمی میں جوان لوہے کی بندوق اس کو پکڑ نہیں سکتا کھڑا رہتا ہے بھارت ماتا کی سماو کی رکشہ کے لیے اور ہم راجنیتی کئی ایسے لوگ بڑے بڑے چینلوں پہ کہتے ہیں پاکستان سے آئے مار کے چلے گئے پاکستان سے آئے مار کے چلے گئے کمجوری ہم راجنیتیک لوگوں کی ہے ہم پاکستان کو نہیں بتاتے کہ ہم اتنک واض کے مدد پہ ایک ہیں تیرا قرارہ جواب دیں گے ہم یہ نہیں کرتے ہم پاکستان کو بتاتے ہیں آپ نے ہمارے 19 جوان شہید کر دیئے اور ہمارا تماشا ابھی رات کو دیکھو ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے آؤ مارو اور ہم لڑتے رہیں گے بڑے بڑے چینلوں پہ بہت ہوتی ہے کتنی دیر تک میں کہے کلاچوں کے اوپر راجنیتی کرو گے جوانوں کے اوپر شہاتوں کے اوپر راجنیتی کرو گے آپ کے بچے بندوق پکڑ کے جب سماؤں کی رکشہ کرنے کے لیے جائیں گے جب چھپی گیارہ کی گھٹنا میں آئی جی ساپ کی طرح اوپ لے کی طرح گولی کھانے کے لیے تیار رہیں گے پھر دیکھوں گا کہ آپ میں کتنا دم ہے بڑے بڑے چینلوں کے اندر بحث کرنا ساپ بڑا آسان ہوتا ہے جب جوان گرمی کے اندر اور کڑک سردی کے اندر اپنے بھارت ماتا کی سماؤں کی رکشہ کرتا ہے وہ نظارے میں اور اس نظارے میں بڑا فرق ہوتا ہے جب جوان اپنے گھر سے نکلتا ہے موت کا کفن باندھ کر کے چھوٹیوں سے واپس جاتا ہے اپنی پتنی اپنے بچے اپنے ماتا اپنے پتا دیکھتا ہے آنکھیں نم ہوتی ہیں اس کو پتا ہے میں موت کا کفن باندھ کے جا رہا ہوں میں باپس آؤں گا جا نہیں آؤں گا بھارت ماتا کی سماؤں کی رکشہ کرتا ہوا اور وہ اپنے بچوں کو اپنی پتنی کو بتاتا نہیں ہے کئی جوانوں کے ساتھ ہماری پاس ہوتی ہوتی رہتی اور وہی جوان دس دن پندرہ بیس دن کے بعد وہی جوان ہندو مسلم شکھے سانیوں کے خون سے بڑے درنگے جنڈے میں لست پر اس کی باوڈی ان کے بچوں کے سامنے آ جاتی ہے ہم بڑے بڑے چینلوں پر بحث کرتے ہیں آج آج جی صاحب آپ کے سامنے بولے ہمارے سامنے ہیں ان کو کیا پتا تھا گرسے لکھلے ہیں واپس آئی نہیں یا نہیں آئی ان کی قسمت وہ بچ گئے ایسے لوگوں کو آپ کیا کہیں گے جندہ شہید ایسے لوگ جندہ شہید ہیں جو موت سے بچ کے آ جاتے ہیں ہمارے جمعان پاکستان کے ٹریننگ کیمپوں کو تباہ کرنے چلے گئے کہتے تھے بزرہ نہیں لیا گیا ارے سرکار انٹیلیجنس اجنسیاں ہیں راو ہے ہم مریسٹری ہے ڈیفنٹ دپارٹمنٹ ہے ہمیں باتیں کرنی آتی جنگ کر دو جنگ کے رزرنٹ کیا نکلیں گے یہ کوئی نہیں جانتا چینلوں کے اندر بحث کرنے کی ہمارے لوگوں کی عادت بن گئے ایک پلیننگ ایک سسٹم بنایا گیا ہمارے جوان جاتے ہیں اگر انیس جوان شہید ہوئے ہیں تو چانیس ان کے اتنک وادیوں کو ڈیل کر کے ایک بھی جوان شہید نہیں ہوتا واپس آ جاتے ان کو کیا کہو گے جندہ شہید موت سے بچ کے آئے ہیں یہ کوئی کہنے کو تیار نہیں ہوتا اب راجنتی کرنی بڑی آسان ہوتی ہے بھولنا بہت آسان ہوتا ہے اتنک واد کے خلاف ہم لوگ لڑے ہیں ہمیں پتا ہے لڑائی کیسے ہوتی ہے پر ہم نے کڑسی سطح سے جو دوستی نہیں کی ہم نے بھارت ماتا سے پیار کیا ہم نے چناؤ اس وقت لڑا جب وطنک وادیوں نے کہا ہم لوگ تنتر نہیں لانے تک ہم نے کڑسی سطح سے 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 ک�